اسلام علیکم بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ سر کوئی ایک ایسی اپلیکیشن بتا دیں جس سے میں ڈیلی پانچ سے دس ڈالر ارن کر سکوں تو میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی جان لالچ بوری بلا ہے پانچ سے دس ڈالر کا مطلب ہے پانچ سے دس ڈالر کے اندر ہی رہنا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے دوست ہوں گے جو اس اپلیکیشن کو پہلے سے جانتے ہوں گے لیکن جو طریقہ جو چیز میں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ پہلے سے نہ سمجھیوی ہو نہ جانیوی ہو اور یہ جگار ان کو نہ پتا ہو تو وہ اس ویڈیو کو لازمی سے انڈ تک فالو کریں اور جو نیو کمرز ہیں جن کو بلکل بھی نہیں پتا بائنانس ایپ کی بات کر رہا ہوں میں تو جن کو بلکل بھی نہیں پتا بائنانس ایپ کیشن کے بارے میں تو وہ بھی اس ویڈیو کو کمپلیٹلی فالو کریں اور یہ سارا چیز سیکھیں کیونکہ میں اس میں لائیو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کر کے کما کے بھی دکھاؤں گا تو آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں آرام سے بیٹھ کے فالو کر لینی ہے تو موبائل کی سکن کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سمجھا دیتا ہوں لیکن جو نیو کمرز ہیں وہ ایک کام کر لیں باقی جو پرانے ہیں بشک وہ یہ کام نہ کریں جن کو اس ایپ کے بارے میں پتا ہے وہ چھیک ہے رہنے دیں جن کو نہیں پتا اس کے بارے میں وہ سمپلی یہ کام کریں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چلے جائیں لنک آئے گا اس لنک کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر کے پہلے اکاؤنٹ بنا لینا ہے اوپر اپنا ای میل لیں گے پاسپورٹ دیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل پہلے ویریفائی کر لینا ہوگا اس کے بعد کچھ چھوٹی موٹی سی ویریفیکیشنز آئیں گی اور آپ لوگوں سے آپ کے پاسپورٹ کی یا سوری آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ اور بیک کی تصویریں دینی ہوگی آپ لوگوں نے سمپلی اس کے بعد کیمرہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے کیمرے کے اندر آپ لوگوں نے اپنی سیلفی جو ہے وہ موہ اپنا دکھانا ہوں گا ٹھیک ہے جیسے جیسے کہتا ہے ویسے موہ ہلا لے لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے پھر سمپلی آپ لوگوں نے پلی سٹور پہ چلے جانا ہے یا ایپ سٹور پہ چلے جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بائنانس ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ بائنانس لکھیں گے اپلیکیشن آ جائے گی اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ای میل پاسپورٹ دیا تھا اس کے ساتھ اس کو لاؤگن کر لینے ٹھیک ہے کیپ ان مائنڈ جب تک آپ لوگ اپنا یہ ویریفکیشن نہیں کریں گے آپ لوگ یہ سارا کام نہیں کر سکتے چلیں جی تو میں ایزیون کر رہا ہوں جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ آپ لوگوں نے پروسیس فالو کہہ دیا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ بائنانس پہ آگئے ہیں تو اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگوں کی انکھوں کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیہان سے چلنا ہے جو میں سٹریٹوجی بتانے والوں اس سٹریٹوجی کو صرف سمجھنے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا دیہان سے چلنا ہے دیہان سے کیسے چلنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت سارے ڈیفرنٹ کوئنز ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں لیکن میں کوئی بھی کوئن آپ لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا جی کہ آپ خرید دیں میں گاؤگا بیچے ہیں چھوڑیں چھوڑیں ان چیزوں کو چھوڑیں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ اور ایک ہی چیز وہ ہے بیٹ کوئن اس کو آپ لوگوں نے کھول لینے اس کو کھولنے کے بعد اس کا آپ لوگوں نے پہلے ون ڈے کا چارٹ پورا دیہان سے بیٹھ کے سمجھنے ٹھیک ہے کہ ون ڈے کے لحاظ سے اس کا جو چارٹ ہے اس میں یہ منیمم آیا تھا اٹھائیس ہزار پائنچ سو پہ اور میکسیمم گیا تھا اکتیس ہزار آٹھ سو پہ ٹھیک ہے کتنا فرق تقریبا تین ہزار کا فرق اس کے بعد آپ لوگوں نے چار گھنٹے کا چارٹ کھول لینے اس میں آپ نے دیکھنا ہی تھی کہ منیمم آیا تھا اٹھائیس ہزار سات سو پہ ایک ایک کینڈل چار چار گھنٹے کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور میکسیمم جو گیا ہے تیس ہزار دو سو پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک گھنٹے والے میں آ جانا ہے تو گھنٹے میں گیا تھا یہ انتیس ایک سو چیتالیس پہ اور میکسیمم گیا تیس پہ اس کے بعد فائنلی آپ لوگوں نے پندرہ منٹ کو کونسیڈر کرنا ہے تو پندرہ منٹ کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر پانچ شے سو ڈالر کی تقریباً ویرییشن ہے مینیمم انتیس پہ میکسیمم گیا چیس پہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی 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 بی ٹی سی کے اندر ٹریڈ کرنا ہے ٹریڈ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں سمجھاتا ہوں کہ کس سوچ کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پیٹرن فائنڈ آٹ کر لینا ہے پیٹرن ٹھیک ہے پیٹرن مطلب یا پندرہ منٹ والا چارٹ دیکھنا ہے یا ایک گھنٹے والا چار والا یا ایک دن والا ٹھیک ہے تو میں پندرہ منٹ والا چارٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر 29,000 ہے نا اس کی بیس ویلیو ٹھیک ہے اس کے قریب قریب 29,600 ہے 29,600-500 اس کے قریب آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا آرڈر لگا کے رکھتے ہیں چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو چار پانچ ڈالر کا پروفٹ ہوگا آپ لوگوں نے ٹریڈ کلوز کر کے نکل جانا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دوسری دوسرا سینیریو آ رہا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل آ رہا ہوں گا ہم نے چھوٹا سا زار پانچ سوپے لیا تھا قیمت جو ہے وہ چھوٹا سا زار چار سوپے آگئی اب کیا کریں کوئی قیامت نہیں آگئی یہ بی ٹی سی ہے ٹھیک ہے کچھ چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے جس نے غرق ہو جانا ہے تو بھائی جن بی ٹی سی ہے اس کے اندر ویرییشنز اوپر نیچے آتی رہتی ہیں آ جائیے تو کل پھر سے مارکیٹ نے اوپر ہی جانے اوپر گئی ہے تو مارکیٹ نے پھر سے نیچے آنے جب تک یہ اپنا دوبارہ سے آل ٹائم ہائی نہیں بنایتی ہے یہ سائیڈ ویز میں موف کرتی رہے گی اب میں آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل چیز دکھاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی ٹی سی بی ٹی سی کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے بی ٹی سی بھائی کیا تھوڑا سا نیچے چلا گیا میں نے تھوڑا سا اور بھائی کر لیا چالیس پیاس ڈالر کا پھر تھوڑا اور میچے چلے گیا میں نے تھوڑا سا اور بھائی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بی ٹی سی ہے اس نے آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہے تو یہ کام ہے کرتا گیا ٹھیک ہے اب بی ٹی سی کام پہ ہے بھائی جان تیس ہزار ڈالر پہ ہے ٹھیک ہے تیس ہزار کے اردگیر پھر ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو ہم پی این ایل کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ڈیلی کا پی این ایل میرا کتنا دو ڈالر مجھے پروفٹ ہوتا آ رہا ہے مطلب کہ ڈیلی کا یہ لحاظ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس ٹیم میں پندرہ ڈالر کے پروفٹ میں ہوں ٹھیک ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بیچ کے دکھاتا ہوں تو سمپلی میں بیٹ کوئن کے اوپر آ جاؤں گا ٹھیک ہے سیل کا اوپشن مجھے نظر آ رہا ہے سیل پہ کلک کروں گا یہاں پہ کتنے بیٹی سی میں کہتا ہوں انہی سارے بیچ دو ٹھیک ہے کتنے ہنڈرڈ پرسنٹ بیچ دو اس ٹیم یہ چھے سو پچیس ڈالر کے بن رہے ہیں تو تقریباً مجھے دس پندرہ پندرہ ایک ڈالر جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اس کا فائدہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے پندرہ ڈالر کا مطلب پہنٹالیس سو روپےہ بنتا ہے بھائی ساڑھے چار ازار روپے بنتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اب تو تھوڑا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے تو یہ کرنٹ پرائس کے اوپر میں لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہ چھے سو چھبیس ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سیل بیٹی سی پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نیچے آرڈر ایکزیکیوٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پیسے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پیسے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آگئے اور بیٹی سی جو تھا وہ ہمارا غائب ہو چکا یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوٹل زیرو پوائنٹ ٹو ڈالر کا ہمارے پاس بیٹی سی بچا ہے ایک ہفتے میں پدہ ڈالر میں نے آرام سے نکال لیا زیادہ لالچ نہیں کرنی مجھے پتہ ہے کہ مارکیٹ ہو سکتا ہے 31 تک چلی جائے لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے 26 تک آج ہے ٹھیک ہے تو میں ایک ہی ٹائم فریم کو پکڑ رہا ہوں اور اس ٹائم فریم کے اندر جب نیچے آ رہا ہے لے رہا ہوں جب اوپر جا رہا ہے سیل آؤٹ کر رہا ہوں سیم لینے کا طریقہ لینے کا کیا طریقہ ہے یہاں پہ بھائی بیٹی سی کے پر کلک کیا یہ نیچے سیل کے ساتھ بھائی کا بٹن ہے اس کے پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کتنے ڈالر ہیں آپ کے پاس میرے پاس سو ڈالر ہیں ٹھیک ہے کس پرائیس پہ لینا چاہتے ہیں کہ یار اس ٹائم فریم کے اندر جو منیمم تھا نا وہ 29,300 تھا 29,300 پہ ٹھیک ہے اور میں بائی بیٹی سی پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آرڈر لگا دیا اب یہاں پہ نیچے میرا آرڈر آجے گا یہ ارکم کے ساتھ یہ 29,300 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا آرڈر آگیا جیسے ہی 29,300 ہوگا بائی ہو جائے گا پھر میں انتظار کروں گا کہ 30 تک آپ جاتے ہیں جیسے ہی 30 تک جاتے ہیں 3-4 ڈالر مجھے پروفٹ ہوگا بیٹ دوں گا سمپل is that لالچ بوری بلا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے چھوٹے موٹے پروفٹ پہ آپ لوگوں نے اتفاق کرنے اور ڈیلی بے شک بناتے رہیں تو یہ ہے میری جان ایک ڈیلی پروفٹ نکالنے کی سٹریٹیجی ٹھیک ہے لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ لوگوں نے رکھنے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے میں نے بھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بی ٹی سی آپ لوگوں نے بھی رکھنے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے ایک الادہ سین ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مارکیٹ 38,000 پر ہے یا 63,000 پر ہے ٹھیک ہے وہ میں نے لانگ ٹرم کے لیے رکھے ہوئے ہیں میں ذرا فنڈنگ میں جاتا ہوں پی ٹو پی میں جاتا ہوں تین سو تین روپے کا ایک ڈالر ہے تو کب 47, 48 روپے تو پروفٹ ہو گیا یہ چھوٹی رقم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی چھوٹے سے سٹارٹ لے کے بڑے کے طرف جا سکتے ہیں تو ہو سو یو لائک دس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات